برگیڈی ریٹیڈ عمران ملک صاحب ابھی آپ نے یاور بخاری صاحب کا بھی پرسپیکٹف سنائے اب یہ جو آج پورا دن ہوتا رہا ہے پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ کیا ایک آفیسر کو سیاسی تقریر کرنے کا حق ہے کیا وہ یہ سیاسی تقریر کر سکتا ہے جیسا کہ آج وہ کلیم امام صاحب کرتے نظر آئے پھر مشتاق مہر کا جو نام سامنے آ رہا ہے اس پر سندھ کی جو اتحادی جبات ہے جی ڈی اے وہ اعتراض کیوں کر رہی ہے اور ان کا اعتراض کیا ویلڈ ہے اور پھر فیڈرل کے لیے آئی جی سندھ کلیم امام ہی اتنے اہم کیوں ہیں یہ تمام سوالات اس طرح اٹھائے جا رہے ہیں سندھ حکومت کے ادم اعتماد کے بعد کیا آپ کہیں گے کہ کیا قانونی طور پر آئی جی جو ہے وہ عہدے پر ہی برقرار رکھا جا سکتا ہے دیکھیں اس میں تو جو ابھی اوورال اگر سیچویشن کو دیکھا جائے تو لگ یہ رائے کہ اور اس کی جو دو بڑی وجوہات ہیں وہ یہ ہیں ایک تو سندھ گورمنٹ میں اور فیڈرل گورمنٹ کے درمیان اور دوسرا سندھ گورمنٹ اور ان کے انسپیکٹر جنرل اور پولیس کے درمیان میں اور یہ لیک اف کومیونکیشن جو ہے دونوں جگہوں پہ اس کی وجہ سے یہ ٹوٹل گورمنٹ کا ایک بریک ڈاؤن ہوا ہوئے ہیں اور یہ تمام مسائل پیدا ہو رہے ہیں جیسے یاور بخاری صاحب نے کہا کہ آئی جی پولیس کا کوئی کام نہیں ہے ایک وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دینے کا سو فیصد بات صحیح ہے ایک بیوروکرائٹ کو ایک گورمنٹ سورمنٹ کو کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ پبلک میں آکے اس قسم کا بیان دے ایت سیم ٹائم گورمنٹ آف سندھ کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پولیٹیکل انٹرفیرنس کرے ایک آئی جی پی کے اپنے کام کے اندر